بنائے ہیں کوئی شک نہیں اس کے لیے بنائے ہیں اللہ کا اپنا منصوبہ ہے وہ ایک الادہ قیفیت ہے تو یہ جتنے بھی یہاں پہ حکمران آتے ہیں ہمیشہ ڈیل کرتے آتے ہیں یہ ڈیل لوکل نہیں ہوتی یہ لندن پلین ہوتا ہے کیونکہ آج بھی ہمارے سارے منصوبے لندن میں بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی اسی منصوبے پہ جائے گی اور بھی اقتدار کے کوریڈورز میں وہی اسی طرح ہوگا جو وہاں پہ تیہا ہو جائے گا لیکن یہ خفیہ ہوتی ہے یہ ظاہر نہیں ہوتی اور کوئی اس کو موں پہ لا بھی نہیں سکتا خط خط کرنا بہت آسان ہوتا ہے خط بھٹو صاحب نے بھی آ کے لہرا دیا تھا لیکن اس پر سے پردہ اٹھانا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے یہ پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے قوی خان کے حقائق سے پردہ اٹھایا تھا نا کندیل بلوچ نے تو پھر باقی نہیں رہی تھی تو اس پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بے نظیر بننا ہوتا ہے اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بھٹو بننا ہوتا ہے اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب آفاق کی اس کارگاہ ششاگری کا اور یہ سارے دھوکے باز ہوتے ہیں اور یہ سارے فرادیو ہوتے ہیں اور یہ سارے شیطان کے ایجنڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں اوپر سے جتنے بھی نیک بنے ہوئے ہوں اندر خانے یہ یہ نظام چل رہا ہے پاکستان میں لیکن اسی کے اندر قدرت کا نظام بھی چل رہا ہے وہ کیسے چلتا ہے وہ کوئی ایک بندہ کہتا ہے یوسف کو قتل نہیں کرنا اور یوسف قتل ساری اسٹیبلشمنٹ پوری کا فیصلہ یہ ہے کہ قتل کر دو کسی ایک نے ذہن تبدیل کر دیا بچ گیا اس طرح اللہ کا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے وہ کہہ اللہ اپنے کام میں بڑا باریک بینے پتہ ہی نہیں لگتا شیطان کی بھی ڈیپ سٹیٹ ہے اللہ کی ڈیپ سٹیٹ اس سے زیادہ ڈیپر ہے اور فعال اللہ جو رہید ہے جو وہ کرنا چاہے وہ ہو جاتے ہیں ہمارا ملک اس طرح بچتا رہا کبھی ہمیشہ آکے خزر دیوار سیدھی کرتا رہا آپ پینسٹھ میں سوئے ہوئے تھے آپ کو امریکہ نے طفل تسلیت دی ہوئی تھی انڈیا کبھی حملہ نہیں کرے گا آپ آرام فرما رہے تھے یہ کس نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ کہ ہم کہیں گھیرے میں تو نہیں آ رہے ہیں کس نے دل میں یہ بات ڈالی ہے وہی ہے آپ نے تو کرپشن میں سب کچھ کر لیا لیکن آپ سائیکل بھی نہیں بنا سکے پر ایٹم بم بن گیا ویسے میں تو سوچتا ہوں اس لیے بنایا تاکہ ہمیں لڑنا نہ پڑے بھر ڈیٹرنس ہے نا نیت تو یہ ہے لیکن اللہ نے بناوا دیا اللہ کا اپنا مشن ہے کیوں بنوایا وہ تو اللہ جانے نا وہ تو کبھی جب دعود گوپیا گمہ کے مارے گا یہودیوں کے سر پہ تب پتا چلے گا نا کہ یہ کیوں بنوایا تھا اللہ نے ابھی تو آپ نے صرف اس لیے بنایا کہ لڑنا نہ پڑے تو کہنے کا مقصر یہ تھا اللہ تعالیٰ اپنے وہ جو بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے اس سارے میں لگتا یہ ہے کہ اس جو بھی یہ خطہ ہندوستان کا اور یہ جو پاکستان ہے یہ جو غریب قوم ہے وہ جو یتیم وہ جو دیوار ان کی صدی کرتا رہتا ہے اس دیوار کی تیہ میں اس قوم کا خزانہ ہے اور یہ خزانہ اس مال و دولت کی صورت میں بھی ہے وہ ریکوڈک ہے اور فلانہ ہے اور فلانہ ہے سوچیں آج یہ نکل آئیں تو یہ سارا کھا جائیں کوئی سویڈزرلینڈ پہنچے کوئی پاناما پہنچے کوئی کدھر پہنچے کوئی کنیڈا پہنچے ادھر کیا رہے گا لیکن نکلتا ہی نہیں ہے اتھی کبھی کوئی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کبھی جرمانہ ہو جاتا ہے کبھی ان جو جاتا ہے کبھی ان جو جاتا ہے نکلانی دیوار سے دی رہتی ہے اور ایک اصل خزانہ ہمارا وہ نظریاتی خزانہ ہے وہ نظریاتی خزانہ وہ جو چار سو سال میں مچور ہوا ہیں کہ ایک ملک ہو جہاں اللہ کا دین قائم ہو جب اللہ کا دین قائم اپنی آن بان شان کے ساتھ ہوگا پوری دنیا کے عوام کے مسلمان انہیں میں رستہ رکاوٹ کوئی نہیں رہے گی کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے اب اس ملک کو بچانے کے لیے اللہ کبھی اس کو ضرورت بنا دیتا ہے امریکہ کی کبھی ضرورت بنا دیتا ہے چائنہ کی کبھی اوہ دیکھے نا ساتھ وہ تھے تو اٹھوان کتا بھی نالا گیا سی اللہ کو پہچانے وہ کہ ملک کس طرح کام کرتا ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ کو مستعظر رہیں گی تو حالات کے نبض پر آپ کا ہاتھ آپ صحیح تجزیہ کرنے کے قابل رہیں گے نہیں تو پھر یہ ہے کہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہیں تو اس سے میں خیر رکھی ہے اللہ نے ہم سمجھ تے ہیں کہ رکھی ہے اور یہ ساری جد و جود ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سپیرٹ باقی رہے کم از کم چلیں کہیں مرید جو بھی ہو تو رہکن وہ کبھی نہ کبھی کام آئے گی اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ سارا سٹرکچر بھی کام آئے گا ہمارے آتھیار بھی کام آئیں گے فوج بھی کام آئے گی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اوپر اس وقت کور ہے وہ یا تو جان بوجھ کر یا یہ کہ وہ پوری طرح شعور اور ادراک کے ساتھ وہ اس مذہب وہ تو سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے اس ڈیل کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہمارا وہاں پہ وہ تعلق نہ بناو مغرب کے بغیر ہم چل آئیسولیشن اکیلے چل ہی نہیں سکتے مغرب سے بغاوت کوئی نہیں کرتا یہ تو ایسے ہی بات باتیں ہوتی ہیں جب اپنے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہے تو مغرب سے بغاوت کی سوچیں آتی ہیں ایوب خان نے بھی کتاب لکھے تھی فرینڈز ناٹ ماسٹر آخری وقت میں پھٹنے سے پہلے جاولاک صاحب بھی کچھ ایسا سوچنے لگ پڑے تھے بوٹو صاحب اس سے پہلے خط آکے راجہ بزار میں لہرات چکے تھے مجھے انری کسنجر نے دھمکی دیئے اسی کی اب نکل ماری ہے انہوں نے تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ امریکہ کا سازش کر رہا ہے لیکن آپ کو اقتدار دیتا کون ہے لاتا کون ہے اس کی سازش کون کرتا ہے یہ آپ کبھی نہیں بتاتے ایوب خان کو کس نے گرین سنگنل دیا تھا مارشلہ لگانے کا زیاولہ کس کے اشارے پہ آیا تھا تو یہ ذہن میں رکھیں یہی ہوتا ہے یہ پاناما کس نے لیک کی تھی اور یہ سعودی عرب یہ قطر جو کسی کے اس طرح کی کروس بینڈنز پہ مڑ کے جواب تک نہیں دیتے یہ خط لے کے کیسے پہنچ گئے تھے یہاں پہ حاضر باش یہ بارہ بجے ہی راتی عدالتیں نہیں کھلتی لمبے لمبے شہزادوں کی بھی دوڑے لگتی ہیں جب اس آسمان سے وہی آتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ متعلق ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ سازشوں سے ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا جو بھی اس علاقے سے اللہ کا ایک منصوبہ وابستہ ہے اور وہ جو میوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اس کا آغاز یہاں سے ہونا ہے اب وہ دیوار کب گرتی ہے اور خزانہ کب نکلتا ہے ہم نہیں جانتے جب تک وہ خزانہ ہے اللہ نے رکھنا ہے تب تک دیوار کو سیدھا کرتا رہے گا اور جب وہ سمجھے گا کہ بھئی اب یہ کام جو ہے وہ پورا ہو گیا وہ بڑے ہو گئے ہیں بچے اور سیانے ہو گئے ہیں تو اس وقت وہ جو خزانہ پھر ٹھیک ہے اس وقت دیوار بھی ہو سکتا ہے گر پڑے لیکن جب دیوار گرے گی نا تو پھر وہ رکے گا نہیں سلسلہ پھر پورے ہندوستان پر ہی نہیں پوری دنیا پر اسلام کا غلبان ہوگا یہ تب یہ تب گرے گی اس سے پہلے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے